ایسٹرانومی کے بارے میں تو ہم نے کافی بار بات کری ہے روزینڈر ٹاکس پر بھی بات کری ہے روزینڈر کے اپیسوڈز میں بھی بات کری ہے ہم نے جہنت مورتی سر سے بھی بات کری ہے اور ابھی آنے والے سمعے میں میں بات کر چکا ہوں ڈاکٹر فرجول سے پر ایک ایسا اپیسوڈ ہے جو جب سے میں نے روزینڈر ٹاکس سٹارٹ کیا ہے تب سے میں کرنا چاہتا تھا اور میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ پوسیبل ہو اور فیس ٹو فیس بیٹھ کے ویسے میں پاڈکاس جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہتا تھا بہت کیونکہ سرکمسٹانسز اس طریقے سے ہے نہیں اور ابھی جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم لوگ فیس ٹو فیس بیٹھ کے کر سکیں بہت پھر بھی آج ہم لوگ جو ہے وہ آن لائن مادیہم سے جڑے ہیں کون ہے میرے ساتھ ان کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہوں اگر آپ ڈیو میں پڑھتے ہیں ڈیپارٹمنٹ آف فزکس سے آپ کا کچھ ناتا ہے تو آپ نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا ان کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اور ان پر چرچائیں جو کہ وہ ہمیشہ چلتی ہی رہتی ہیں تو آج روزینڈا ٹاکس پر جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ ہے پروفیسر پیٹرک داس اکتا بہت سمیں سے انتظار تھا اور بہت سمیں سے میں یہ پوڈکاس جو کرنا چاہتا تھا آج فائنیلی مجھے موقع ملا ہے سر آپ کا بہت بہت ساغت ہے روزینڈا ٹاکس پر تھانکیو تھانکیو بیری مچ گوڈ بورننگ ٹو ایبری وان گوڈ ایبننگ ٹو ایبری وان اور درشکوں کو میں تھوڑا سا بتا دوں بھائی میرے حساب سے میں مطلب انڈیا میں جب تیلی میں بیٹھاؤں یہاں پر بج رہے ہیں بارہ ساڑھے بارہ اور سر وہاں پر شاید ساڑھے ہاڑ بج رہے ہیں ابھی گیارہ سے تھوڑا اوپر سوے رہے ہیں دن کا گیارہ سے اوپر دن کا گیارہ سے اوپر سر اپنی صبح کی چائے لے رہے ہیں تو تم سوچ سکتے ہو کہ ٹائم جو ہے کس طرح کا ہوگا تو فیس ٹو فیس ویسے تو میں اسے کرنا چاہتا تھا ہم لوگ 2020 سے یہ چیز پلان کر رہے ہیں یہ چیز وہ اس کے بعد جب ہم نے پلان کرنا شروع کیا ہماری فرسٹ کال ہوئی اسی کے تورنت بات ڈیلی میں رائٹس ہوئے دن اس کے بعد سیدھا کووڈ کا لاؤگ ڈاؤن لگیا and we were not able to do this in person سو پھر میں نے سر سے بولا سر ایک بار اس کو آن لائن ہی ریکارڈ کر لیتے ہیں کیا پتہ ملیں جب اور الگ سے کونورسیشن کریں سو فرسٹ کوشن سر سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھوں گا میں کہ جو برانچ آف ایسٹرانومی ہے مطلب کی جو ایسٹرانومی جس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں جو بھی چیزیں ہم لوگ اس چیز کے بارے میں کرتے ہیں تو یہ ایسٹرانومی جو ہے وہ آئی کہاں سے اس کی اس کی ہسٹری کیا ہوگی مطلب آسمان کو دیکھنا کیا صرف یہی ایسٹرانومی تھا یا ایسٹرانومی کچھ اور ہے کیا ہم اس کو اب تک سمجھ پائے ہیں اور کتنا ہم اس کو جانتے ہیں اس سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں بلکل تو ایسٹرانومی جو ہے وہ مانب جاتی کا سب سے پرانا ویدیانک وشہ ہے جب سے پری اسٹرانومی جو ہے وہ کھڑے ہوکے چلنے لگے وہ اوپر دیکھ پائے اور آسمان میں جب رات ہوتی تھی گلٹرنگ سٹارز دیکھ کے ہمارے پریہسٹورک آنسیسٹرز وہ بہت آسچری چککت ہوتے تھے کیونکہ ہیومن بیئنگز پریہسٹورک ہو یا ہیسٹورک ہیومن بیئنگز ہمارے جو پوروجتے ان کی برین کافی ڈیولپ تھا پیٹرنز تو وہ کافی اچھی طرح سے ریکنگز کر جاتے تھے جیسے ہر چوبیس گھنٹے کے بعد سوریو دے ہوتی ہے یہ پیٹرن جو ہے ہمارے پوروج ان میں یہ آبھاس آ گیا تھا اور جب شام کو سوریہ آسٹ ہو جاتی تھی تو سوریہ آسٹ کے پسچار وہ دیکھتے تھے کہ جیسے جیسے اندھیرا گھنا ہو جاتا تھا تو آسٹمان میں چھوٹی چھوٹی چمکنے والی منی جیسے نقشتر آ جاتے تھے تو یہ جو گلٹرنگ سٹارز یعنی منی اور سفٹک جیسے چھوٹے چھوٹے نقشتر گن وہ آسٹمان میں چھا جاتے تھے وہ ہمارے پوروجوں کو بہت وسمیت کرتے تھے اور اسی وجہ سے پوروج نقشتر کو کافی دھیان سے دیکھنے لگے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ کچھ نقشتر آپس میں بہت پاس ہیں تو کانسٹلیشنز کا جنم ہوا کوئی کانسٹلیشن کو وہ دیکھتے تھے ہاں یہ تو ایک پوروش جیسا دکھ رہا ہے لڑائی کر رہا ہے ایک بھرشب یعنی سان کے ساتھ تو وہ کالپوروش ہو گیا بھرشب کو فیس کر کر کے لڑائی کر رہا ہے تو دھیرے دھیرے مانو جاتی پیٹرن ڈھونڈنے لگے نقشتروں میں اور ویبین طرح کے کانسٹلیشن راشیاں یہ سب تیار کرنے لیکن چاہ آپ میسوپٹمین سیویلائیشن لے لیجیے یا ایجپشین سیویلائیشن لے لیجیے وہ دیکھنے لگے کہ یہ جو نقشترگن ہیں ان کا بھی جو اپرینٹ موشن ہے آسمان میں وہ اپرینٹ موشن بہت ہی پیٹیولیر ہے ایک نقشتر کے چاروں طرف وہ گھوم رہے ہیں جیسے کی جیسے کیونکہ جو ریگوید کی رچنہ ہوئی ہے الگ الگ کابی کی رچنہ الگ الگ رشی نے کیا ہے چاہے اتری ہو چاہے اڈست ہو چاہے وششت ہو یہ سارے جو رشی کے جو شلوک ہمیں ریگوید میں پائے جاتے ہیں اس میں یہ ہمیں ملتا ہے دکھنے کو کی نقش شکر کا جو observation وہ ریگوید رچنہ کرنے والے رشی وں جنت جانور کی بلی چڑھانا اور اندر وشنو سوری اگنی ان کو ان کو سمات پت کیا جاتا تھا جو بھی بلی چڑھتا تھا اور یجن کا جو مہرت کس ٹائم میں یجن کی شروع کیا جائے وہ نقشتر کو دیکھ کے ہی سمیں ان کا ندھارت ہوتا تھا جیسے ایک بہت ہی پرانا شلوک ہے جو ریگوید میں پایا جاتا ہے جب spring solistis مطلب vernal equinox کے دوران جب کرتی کا نقشتر ورائزن میں ادھے ہو رہا ہوگا تب یجن کی شروع ہونی چاہیے آج کل vernal equinox مطلب spring equinox جو march 21st کو ہوتا ہے اس time میں kritika نقشتر کی ادھے نہیں ہوتی ہے بلکہ آج کل جو ہوتا ہے وہ mina مطلب pisces کی ادھے ہوتی ہے اس کا مطلب ایسا الگ کیوں ہو گیا کیوں ہمارا جو پرتیوی کی دھوری ہے وہ پرسیس کرتا ہے اس کا procession ستارہ اور سبتشی نقشتر کو اپنے حساب میں لے کے وہ اپنے جو نوکہ ناؤ یا سمدری جہاج اس کی direction کو direction کا اندازہ لگا رہا ہے تو astronomy ہمیشہ سے ہی ہمارے پوروجو کے لیے بہت ہی سہیک رہا ہے اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں the first law بھوتک شاستر کے جو first mathematical laws ہوئے وہ Kepler's laws of motion Kepler's first second and third laws planetary motions یہ first for the first time proper mathematical laws for physical motions یہ جو established ہوا بھائی Kepler وہ astronomical observations کے دوارہ ہی ہوا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پوچھیں کہ بھوتک شاستر کے جو نیم ہوتے ہیں جو quantitative اور mathematical نیم ہوتے ہیں ان کا شروعات کہاں سے ہوئی وہ astronomy سے ہی ہوئی ان کا شروعات سر ایک چیز ابھی آپ نے ذکر کیا ہے اللہ کہ مší لو دو ہوئے تھے تب ایسا کچھ ہمارے پاس تہانی کی space میں ہم نیم ٹیلیسکوپ بھیجا ہو وہاں سے observations لے رہے ہوں یا پھر بہت ہی بڑیہ طرح کے ٹیلیسکوپ رہے ہوں تو کیپلر نے مطلب کیسے اندازہ لگایا کہ جو موشن ہے وہ اللہ اور جو موشن مطلب جو ٹائم پیریڈ ہے اور جو سیمی میجر ایکسس ہے اس کے بیچ کا ریلیشن کیا ہوگا اور ایکوال ٹائم میں ایکوال ایریا جو ہے وہ ٹرابل کیا جائے گا یہ سب چیزیں یہ جو مطلب سب سے پہلے تو میں یہ ہی جانا چاہوں گا elliptical orbit کا concept جو ہے وہ کیپلر کے پاس مطلب کیسے سوچا ہوگا انہوں نے دیکھئے the conic figures جس میں circle, parabola, hyperbola, ellipse یہ conic figures جو ہیں اس کی ستھاپنا بہت پہلے ہی ہو چکی تھی خاص کر کے ہمیں یہ جو conic figures کے بارے میں جو mathematical details یہ archimedes کے جو رچنا ہے ان سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کیسے circle کا جو area ہوتا ہے کیسے area diameter کے ساتھ related ہے یا ellipse کا area کے ساتھ diameter کا کیا semi major axis کا کیا relation ہے minor axis کا کیا relation ہے خاص کر کے ellipse کا دو فوسائی ہوتے ہیں اور یہ سارے conic sections جو کی قریب few bc کے دوران archimedes ان کی رچنا کر گئے ہیں اور کے پلر تو 1600 میں اپنا laws دے رہے تھے تو مطلب 1600 سال بیدھ گئے ہیں already archimedes کے سمائے سے لے کے تو geometry euclid سے لے کے archimedes اس کے بعد رینیسہ کے ٹائم میں geometry کا knowledge سارے جگہ بہت spread ہو گیا تھا بھارت میں بھی area bhatte 400 ad سے لے کے جو kerala school geometry کا بہت ڈیان یہاں پہ بھی فیل چکا تھا اب ہمیں تو sulvacutra ویدک sulvacutra وہاں پہ بھی geometry کا جو کچھ کچھ relations ہیں sulvacutra میں بھی ہمیں پایا جاتا ہے تو geometry جو ہے وہ مانر سبھتا کا ایک پرتیق بانا جاتا ہے کہ جہاں پہ بھی سبھتا develop ہوئی ہے وہاں پہ geometry جو ہے جس کو ہم ہندی میں جامیتی بولتے ہیں جامیتی کا جو جیان ہے وہ کافی پریپلن ہو چکا ہے جہاں پہ بھی سبھتا کا جو ہے وستار ہو چکا ہے لیکن کےپلر نے پلانیٹری موشنز ان کا جو پلانیٹری پوزیشن کا میزرمنٹ اتنا accurately کیسے میزر کر پائے تھے اس کا جو شریج آتا ہے وہ جاتا ہے ٹائکو برا ہے ٹائکو برا ہے ایک ڈنمار کے بہت پرسید آسٹرونمر تھے اور وہ ایک اریسٹوکراتک بیکتی تھے اور ان کا ایک خود کا ایک observatory تھا اور اس observatory میں بہت accurately انہوں نے میزر کیا تھا پلانیٹری پوزیشن از ای فنکشن اف ٹائم جیسے جیسے سمیہ بیٹھتا رہتا ہے پلانیٹس کی موشن اور ان کی پوزیشنز کیسے بدلتی رہتی ہے وہ ٹائکو برا ہے کے observatory میں ان کا record بہت بستار سے ان کا catalog بن چکا تھا اور کےپلر کو ٹائکو برا ہے نے invite کر کے observatory کا جو پورا بھار کےپلر کو سنبھالنے کے لیے ٹائکو برا ہے نے ایک responsibility دی تھی اور ٹائکو برا ہے خود تو aristocratic بہتتی تھے وہ کبھی کبھی تلوار بازی کرتے رہتے تھے اپننٹس کے ساتھ اس لیے ان کا ایک تلوار بازی میں ان کا ناک بھی کٹ گیا تھا اس لیے ٹائکو برا ہے سلور نوز آٹیفیشل سلور نوز پہنتے تھے کیونکہ ایک تلوار بازی کے کھیل میں ان کا ناک میں انجوری ہو گیا تھا لیکن کےپلر ٹائکو برا ہے کے observatory میں جو astronomical data تھے وہ data کو لے کے بہت good روح سے انہوں نے ان کو ادھیان کیا اور pattern دیکھئے ہمارے مانو کے مستشق pattern ڈھوڑنے میں بہت ہی کامیاب رہا ہے ہر کسی میں pattern ڈھولتا رہتا ہے سنویت ہو یا پرکریت کا دھیان ہو یا جو بچے سے لے کے کیسے ورد دھوستہ میں human growth ہوتا ہے ان کا جو pattern ہے وہ مانو مستش کھوپ مانو مستش کا ایک talent ہے کہ وہ pattern ڈھوڑنے میں سکشم ہو جاتا ہے اور science بھی جو natural phenomena ہوتا ہے اس میں کیا pattern ہے وہ pattern اور causes مطلب کارن کیا ہوتا ہے یہ ڈھونٹا رہتا ہے اور Kepler نے یہ pattern ڈھونٹ نکالا اور یہ صد کر دیا کہ جو geometry ہے geometry کے جو axiums ہیں geometry کے جو بہت vivinna theorems وہ planetary motions کے اوپر بھی applied ہوتا ہے یہ جو ہے for the first time Kepler نے درش آیا تھا کہ جو ہمارے صوری ماندل میں گرہوں کا جو گتی ہے یہ geometrical نیم وہ پالنگ کرتا ہے for the first time Kepler was the first astronomer scientist جو established تو اس لیے astronomy کو یہ شریع جاتا ہے تو سر اتنے سمئے سے ہم یہ سبجک پڑھ رہے ہیں اور اب بتاتے ہیں کہ مانو اتحاس کا بہت بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ حصہ رہا ہے astronomy تو کتنا کچھ جو ہمارا evolution ہوا ہے انسانوں کا اس کے ساتھ اس field کا کتنا evolution ہوا ہے astronomy کا اس a subject اس طرح کا evolution ہوا ہے اور یہ جو کچھ نئے سبجک جو ہمیں ابھی بیٹے کچھ پچھلی صدی میں ہمیں دیکھنے کو ملیں بیٹے کچھ سمیں سے ہمیں دیکھنے کو ملیں astrophysics ہو گیا یہ سب چیزیں دیکھنے ملی ہیں ان پر آپ کے بیچار ہیں اس کے بارے میں ہوتا ہے گیلیلیو کے ٹائم سے ٹیلیسکوپ کی استعمال نقشتر اور گرہوں کو observe کرنے میں وہ شروع ہو گیا گیلیلیو خود ٹیلیسکوپ کے سہارے چندرمہ کا جیپیٹر کے جو سیٹلائٹس ہیں ان کی ادھیان کی سیٹن کے رنگ ہیں ان کی ادھیان کی تب جو ہے optical astronomy کی شروعات ہو گئی لیکن بیسری صدی میں شروع ہو گئی ریڈیو ویوز ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہی جانت سر جیسی بوس انہوں نے ریڈیو ویوز کی بہت سارے properties ادھیان کیے تھے انہوں نے ایک particular gadget استعمال کیا تھا اور invent کیے تھے جس کو مارکونی نے use کر کے ریڈیو application کا خیاتی لے لیا لیکن ایک جو instrument مارکونی نے use کیا تھا واشل میں جگدیش شنر بوس نے invent کی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کی ریڈیو ویوز جیسے ہی ان کی ادھیان شروع ہو گئی دیرے دیرے ریڈیو ویوز کو communication میں کیسے استعمال کیا جائے بہت سارے ریڈیو انجینئرز اس پہ شروع ہو گئے ریڈیو ویوز کو کمیونکیشن کے لیے کیسے استعمال کیا جائے تب دیرے دیرے ریڈیو ویوز کو آسٹرونومی میں کیسے یوز کیا جائے اس کا شرے جاتا ہے کارل جانسکی کارل جانسکی انہوں نے ریڈیو ٹیلیسکو بنایا کی سٹڈی کرنے کی سورج سے یا کسی انیہ نکشتر یا گرہ سے کیا ریڈیو ویوز کی اتپن ہوتی ہے تو کارل جانسکی کو شرے جاتا ہے کی ریڈیو ویوز کو آسٹرونومی میں کیسے اس کو استعمال کیا جائے تو ریڈیو آسٹرونومی کی ڈیولپنٹ بہت فاس شروع ہو گئی دیکھا گیا کی سوری بہت پاورفول ریڈیو ایمیٹر ہے دھیرے دھیرے یہ دیکھا گیا کی گیلیکس سے بھی ریڈیو ویوز آتی ہے اس میں بھی ایک بھارتی کی عوضان ہے وہ ایک ریڈیو گیلیکس کی جو ڈسکوری ہے وہ بھارتی M داس گکتا اور مینکوس کی کو جاتا ہے they showed for the first time کی ریڈیو گیلیکس اور اسی کے لیے کلکاتا میں ایک ریڈیو فیزکس کا سینٹر بھی لیٹ پروفیسر داس گکتا نے شروع کی تھی تو ریڈیو گیلیکس کیا یہ چیز کیا ہوتی مطلب گیلیکس کے بارے میں تو ہم نے سنایا کہ ہماری جس میں ہم بھی رہتے ہمارا گھر تو ریڈیو گیلیکس کیا چیز ہوتی نہیں سر تو گیلیکس کا جو چمک زیادہ تر نورمل گیلیکس کا چمک اپنا انڈیویج جو تارکہ ہوتی ہے اس سے آتی لی کیونکہ نورمال کوئی بھی گیلیکس لے لیجیے اس میں ایک بلین سے لے کریب ایک ہزار بلین سٹارز رہتے ہیں تو نورمال گیلیکس کو ہم جب دیکھتے ہیں آپٹیکل ٹیلیسکوپ میں ان کی جو چمک رہتی ہے وہ اپنا جو تارکہ نقشتر ہوتی ہے اس کی وجہ سے چمک لی ہوتی لیکن کچھ گیلیکس ایسے ہیں جن کے سنٹرل ریجن سے پارفور ریڈیو جیٹ نکلتی ہے اور ریڈیو جیٹ ایک بڑا ریڈیو لوب بناتا ہے بہت دور قریب ملین لائٹ یورز لانگ ریڈیو جیٹ ہوتی ہے اس کے بعد ریڈیو لوب ہوتے ہیں ایسے گیلیکس جہاں سے ریڈیو جیٹ آتی ہے اور ریڈیو پارفور ریڈیو لوب دیکھا جاتا ہے ان کو ریڈیو گیلیکس کہتے ہیں تو جو پہلا ریڈیو گیلیکس کا عوشکار ہوا تھا وہ مینکوس کی اور ایم داس کتا کو جاتا ہے اس کے بعد ریڈیو گیلیکس دیکھا گیا ہے قویز جو کی وہ بھی ریڈیو جو تارہ جیسے دکھتی ہے آپ ٹکل میں لیکن واسطب میں وہ سینٹرل ریڈیو آف آف گیلیکس ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے ریڈیو آسٹرونومی کافی مہت پرن سبجیک بن گیا اس کے بعد لوگ ایکس ری ٹیلیسکوپ اور گیمہ ری ٹیلیسکوپ سیٹلائٹ دوارہ بھیجے تو دیکھا گیا بھائی یہ جو جیٹس ہوتے ہیں وہ ایکس ریز بھی امیت کرتے ہیں گیمہ ریز بھی امیت کرتے ہیں پھر گیمہ ری برس سورس دیکھنے کو ملے ایکس ری ایکٹیو سورس دیکھنے کو ملے ان سے بلیک ہول جیسے آب جیسے کا دھیرے دھیرے آوشکار ہونے لگا تو شروع ہوا آپٹیکل ٹیلیسکوپ گیلیلیو سے پھر بعد میں جانس کی سے ریڈیو ٹیلیسکوپ پھر ایکس ری ٹیلیسکوپ گیمہ ری ٹیلیسکوپ انفراری ٹیلیسکوپ اور بھارت میں بھی ایک ملٹی وییو لیند ٹیلیسکوپ جو سیٹلائٹ کے اوپر ہے وہ ہے ملٹی وییو بین ٹیلیسکوپ ہے جس میں آپٹیکل ٹیلیسکوپ بھی ہے یو ٹیلیسکوپ بھی ہے ایکس ٹیلیسکوپ بھی ہے اور ہمارے بھارت میں ایک دم انڈیجنس سے ایک دم سیلف ریلائنس سے پروفیسر گووین سروپ کو ہم نے پچھلے سال کھو دیا وہ بھارت کے ریڈیو آسٹرونومی کا پتہ مانا جاتا ہے انہوں نے پہلے اٹھک مند میں ایک دم بھارتی انجینیرز بھارتی ویجیانک کو لے کے ٹیم بنا کے اٹھک مند میں ایک پیرابولک لمبا ڈیش بہت ہی امپریسیو ریڈیو ٹیلیسکوپ بنائے جس کے ویجے سے بہت ہی امپورٹن ڈسکووری ہوا ریڈیو ٹیلیسکوپ سے لونر اکلٹیشن میتھر سے ریڈیو گیلیکسیز کے جیت کا سائز میزر کیا گیا جو پروفیسر سوروپ اور ان کے سٹوڈنٹس پروفیسر کپاہی پروفیسر گوپال کرشنا بہت سارے کلیبریٹرز بہت ہی اترکش آسٹرنامیکل کھوج کیے اور اس کے بعد پروفیسر گووین سوروپ نے شروع کیا جائنٹ پیٹر ریڈیو ٹیلیسکوپ پروفیسر گووین سوروپ امیڈیٹلی میڈل آف ڈی ٹیلیٹیز ریلائز کیے بھارت میں ابھی بھی موبائل فون نہیں آیا ہے تو ایک جو بینڈ ہے میٹر ویو ریڈیو ویو جو میٹر ویو لیند کا وینڈو ہے وہاں پہ بھارت میں ابھی بھی موبائل فون کے وجہ سے کوئی نوائز نہیں ہے باقی ڈیولپ کنٹریز میں میٹر ویو لیند میں کافی نوائز ہے اس لیے بھارت میں میٹر ویو بینڈ میں ایک array of telescope بہت بڑے ڈش سے جائنٹ پیٹر ریڈیو telescope بنا سکتے ہیں وہ 1985 سے ان کا project شروع ہو گیا اور جو NCR National Center for Radio Astrophysics پونا وہاں پہ سٹ اپ ہوا اور پھر ریڈیو ٹیلیسکوپ کی جو ستاپنا ہوئی وہ خودر village جو مہاراشتر کے نارayan گاؤں کے پاس ہے وہ GMRT کا establishment ہوا اور GMRT سے بھی ہمیں کافی نئے نئے discoveries مل رہے ہیں ریڈیو گیلیکسی جائنٹ ریڈیو گیلیکسی ہو پلسار ہو میکنیٹ ہو بہت خود وہاں سے ہو رہا ہے تو اگر ہم بھارتی contributions کو دیکھتے ہیں تو گووین سورپ leadership کے دوران جو ریڈیو آسٹرومی میں اتنی development ہوئی پھر وینو باپو ٹیلیسکوپ وینو باپو جو ایک ویڈیو ایسٹرونومر تھے جو آئی 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 بینگلورو کا اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑا ہاتھ تھا ایک ویلسن باپو ریلیشن بھی ان کے نام پہ ہے تو وہاں کا optical ٹیلیسکوپ پھر وینو باپو کا institution سے بنا ہینلے ٹیلیسکوپ جو لے کے پاس ہینلے میں optical ٹیلیسکوپ ہے اور جو ابھی ایریز نینی تال میں بھی ان کا بھی دیوستل میں ایک 3.6 میٹر optical ٹیلیسکوپ ہے تو میں تو سمجھتا ہوں ہمارے جو نوجوان ہیں جن میں mathematics اور physics اور astronomy میں جن کا talent ہے ان لیے astronomy اور astrophysics کا جو research ہمارے بھارت میں ہو رہا ہے ان کے لیے ایک سورن یگ ہے کیونکہ بھارت کا اب بہت ہی نئے نئے بھارت میں پروجیکٹ ہیں ایک تو LIGO INDIA بھی ہے جو gravitational wave astronomy مطلب electromagnetic spectrum کو بھی بھول جائیے اب دو اور gravitational wave اور neutrinos ان کا بھی astronomy شروع ہونے والا ہے بھارت میں تو سمجھتا ہوں جو new age astronomy چاہے electromagnetic based astronomy ہو جیسے optical ہو یا radio ہو x-rays ہو gamma rays electromagnetic spectrum astronomy جیسے gravitational wave astronomy ہو یا neutrino astronomy ہو ان کا بھی شروع ہو چکی ہے ہمارے دیش میں تو ہمارے نوجوان کے لیے یہ ایک بہت اچھ سہا پرن نشے بھارت میں تو سر ایک سوال اب بھی اپنے اتنی ساری چیزیں بتائیں اور اب recently میں جھوٹ کیا ہو مطلب اب پاڈکاست سے پہلے ہی rocket boys نام کی ایک سیریز آئی ہے وہ دیکھ کے ہٹا ہوں جو کی بیوگرافی ہے ایک تو کچھ پرانی آدھے تازہ ہوئی تھی میری تو اس میں ایک balloon experiment کے بارے میں بات ہومی بھابا جی بینگلور میں جب انہوں نے جوائن کیے تھے تو انہوں نے کیونکہ لیٹ پروفیسر ہومی بھابا وہ کیمرج میں تو ان کی جو ریسرچ ہے انہوں نے بھابا ایکویشن پراؤ ہائر سپن پارٹیکلز نکالے تھے لیکن ان کو لگا کی وہ بھارت میں experimental science جو تب لیک کرنا تھا بھارت میں ان کو اور بھی development دے سکے تو انہوں نے جب بھارت میں آئے وہ پورا من لگا دیئے for experimental research تو آئیس جب جوائن کیے انہوں نے balloon flight experiment میں cosmic rays کیونکہ انہوں نے particle physics theoretical particle physics میں ارجن کر لیا تھا بھارت دیکھ چاہتے تھے کہ ان کی جو theory ہے ایک scattering ہے بھابا molar scattering ان کے نام سے آتا ہے ان کے اوپر cosmic rays سے کیا زیادہ ہمیں experimental verification ملتا ہے پھر انہوں نے جب data institute of fundamental research کی ستھاپنا کی ممبئی میں اور بھابا atomic research center جو ممبئی کا اور ایک research center ہے وہ بھی establishment انہوں نے کی تو تب انہوں نے پورا جی جان لگا دیا experimental facilities کیسے بھارت میں اس کو develop کیا جائے انہوں نے اس پہ جی جان ملتا دیا جب پروفیسر گویل صورب خود TIFR میں تھے انہوں نے جب بھابا کے پاس آئے ریڈیو ٹیلیسکوپ کے آئیڈیا لے بھابا نے ان کو ایک صلاح دیا تھا کہ آپ اگر بنانا چاہتے ہیں بہت بڑی آئے آپ قریب 10 سے 15 لوگوں کا ایک ٹیم بنائیے آپ کو اگر آپ خود ہینڈ پک کر کے ٹیلنٹیڈ اور موٹیویٹیڈ انچینیرز اور ویژیانک کو لے کے ٹیم بناتے ہیں تو کام بہت ہی آسان سے ہو جائے اور پرسیر گوین صورت وہی اور اٹھ کمن میں پی آئی پر کا فرس ٹیلیسکوپ بن تو دیکھو ہمارے دیش آزادی کے بار بہت تیز رفتار سے ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا ممبئی میں تو ہو ہی رہا تھا پھر کولکاتا میں میگنا سہا جیسے بہت ہی اتکرشت ویژیانی سہا انسٹیٹوٹ بنانے لگے تھے سائیکلوٹرون بنانے لگے تھے تو میں سمجھتا ہوں ویژیان کی شروع جو 1920 سے لے بھارت میں شروع ہو گیا تھا باقی تیز رفت سی وی رامن نے خود 1930 میں ان کو نوبل پرائز ملی کیونکہ کولکاتا میں جب وہ ریسرچ کر رہے تھے سی وی رامن رامن ایفیکٹ انہوں نے اپنے سٹوڈنٹ ان کے سٹوڈنٹ کرشنان کے ساتھ ڈسکور کر لیا تھا تو سر اپنے ایسٹرانومی کے بارے میں باتیں کری جو سٹوڈنٹ ہیں جو ینگ جنریشن ہیں ان کا ہمیشہ ایک ہی سوال رہتا ہے چاہے وہ ایسٹرانومی پڑھنا چاہتے ہوں ایسٹرانومی میں کچھ کرنا چاہتے ہوں یا پھر صرف سیکھ رہے ہوں ابھی انیشل سٹیجز پر ہوں ہمارے کرکولم ہیں اس کے تحت ہم لوگ کس طرح سے ایسٹرانومی پڑھ سکتے ہیں کیا سکول پر ایسٹرانومی پڑھائی جا سکتی ہے کیا ہم لوگ کس لیول پر جا کر جو ہے ایسٹرانومی کو سیکھنا چالو کرتے ہیں میرے بھی یہ کئی سارے سوال تھے جب میں گیاروی پاروی میں پڑھا تھا بلکل بہت ہی محتور سوال ہے دیکھ ایسٹرانومی وہ ویجیان کا ایک انگ ہے اور کوئی بھی ویجیان ایسٹرانومی وشیغ ادھیان کرنے کے لیے تین چیزوں کا بہت ہی گھڑ طرح سے تین چیزوں کو حاصل کرنا پڑھ ایک یہ ہے کے اوپر زور دے کے mathematical knowledge حاصل کرنا کیونکہ ہمیں مانو سبیتا کے evolution کو دیکھ کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پرکریتی کا نیم ہے وہ سارے mathematical language میں ہی پرکریتی کا نیم ہے آپ کے plus law لے لیجیے یا Newton law لے لیجیے یا Einstein کے special theory of relativity یا general theory of relativity لے لیجیے یہ سارے گنیت کے جو بھاشا ہے گنیت بھاشا کے روپ میں ہی آتا ہے تو اس لیے گنیت اور computer programming یہ دو چیز کے بینا ویجیان کیا ہی نہیں جاس تو school level میں گنیت اور computer programming یہ دو چیز ہمیں school level میں ہی پایا جاتا ہے اور physics یہ بھی school میں ہی سکھا یا جاتا ہے اگر ہمارے students وہ astronomer بننا چاہتے ہیں وہ تین چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ان کو کرنا ہے ایک تو ہے گنیت گنیت کے application گنیت کے theorems proof کرنا computer programming کیسے program لکھنا چاہے foreign language میں ہو یا c language میں ہو اور advanced level پایتن language میں آج کل students پروگرام لکھ رہے ہیں کیسے computer program لکھ لکھنا چاہیے ان کو program کو run کر آنا چاہیے یہ سکشہ students اگر school level میں حاصل کر لیتے ہیں اور school level کے physics چاہے وہ newton's law ہو یا optics ہو یا thermodynamics ہو یا electricity and magnetism ہو ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں ان کا numerical problems ہوتے ہیں ان کو problem solve کرے اور school laboratory میں جا experiment کریں کیونکہ دیکھئے science جو ہے ہمیں scientific تتھی nature سے کیسے ہم ملتی ہے ہمیں nature دیکھئے مجھے کچھ تتھی چاہیے مجھے سوال پوچھنا ہے تو ہم nature سے سوال کیسے پوچھتے ہیں experiment کر کے پوچھتے ہیں کی میں اگر یہ experiment کروں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے تو experiment کرنے سے ہی ہم nature کو سوال ہم کرتے ہیں اور جو experimental results ہوتا ہے وہ nature کا جواب ہوتا ہے تو experimental analysis اور پھر mathematics کے دوارہ numerical problem solve کر کے وہ experiment سے جو نتیجہ آرہا ہے وہ pattern کو ہم کیسے ایک theoretical understanding میں بدلیں وہ ہی ہے scientific process of understanding تو تین چیز جیسے میں نے بتایا یہ ہے mathematics proving theorems applications of mathematical knowledge computers programming اور physics یہ تین چیز اگر physics کے دو چیز وہ numerical problem solving as well as participating in experimental laboratory exercises اور اس میں چھوٹے 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 simple numerical exercises بھی ہیں اس کتاب میں جو بہت ہی آسان طریقے سے اس کو solve کیا جاتا ہے وہ اگر کریں گے تو astronomy کا گیان بہت تیز رفتار سے students میں آ جائیں گے وہ کتاب کا نام ہے The Physical Universe اور author کا نام ہے Frank Shoo Frank اس کا spelling ہے F-R-A-N-K اور Shoo S-H-U Frank Shoo کا جو کتاب ہے The Physical Universe وہ 11-12 standard students بھی بہت یہ آسان طریقے سے پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں اور وہ اگر first دو chapter پڑھیں گے تو وہ first دو chapter پڑھنے کے بعد ان کا جو اپنا physics کا knowledge ہے وہ بھی اچھی طرح سے developed ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں astronomy جو ہے it is one of the simplest branches of physics یہ یہ جو کتاب کا recommendation جو تم لوگ کو ملا ہے یہ ہم لوگ کو جب ہم سر سے مل لے تھے سر سے ملنے پر سب سے پہلے سوال ہم نے یہ سر کوئی بک بتائیے سب سے پہلے سر نے جو کتاب کا نام لیا وہ یہ تھی the physical universe اور فرانک شو یہ کتاب جو ہے بھائی اس کو پڑھو تم لوگ مزہ آئے گا اور پڑھ کے جو ہے وہ پتاؤ کی experience کیسا رہا experience کے بعد جو ہے وہ پھر ایک اور بار بات کریں کہ ہم لوگ تو سر آخری سوال جو ہے اس پارٹ کا جو ہے وہ میں لینا چاہوں گا اور دوسرے پارٹ کی طرف ہم پڑھیں گے جوب اپورٹنٹیز انڈیا میں کس طرح کی ہیں اسٹرانومی کے سیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہے کہ کوئی اگر ہارڈ کور اسٹرانومی صرف کرے کی کوڈنگ سیکھ کر یا پھر اگر کوڈنگ سیکھ ہے یا کرتا ہے ہمارے انڈیا میں کیا سکوپ ہے دیکھ دیٹا انالیس ہو کوڈنگ ہو اسٹرانومی کل دیٹا لے انالیس کرنا اس کے لیے جوب اپورٹنٹیز بہت اچھا ہے کیونکہ زیادہ تر جو کام ہوتا ہے اگزیویشنل ایسٹرانومز کا وہ ہوتا ہے دیٹا انالیس دیٹا انالیس میں سٹیسٹیکل انالیس کمپیوٹر پروگرام لکھ کے کوڈ لکھ کے کیسے جو ڈیٹا اسے نوائز کو نکالا جائے تاکہ جو image کلیننگ جس کو بولتے ہیں کیونکہ ہم ٹیلیسکوپ سے ڈیٹا جو لیتے ہیں تو ڈیٹا میں نوائز بہت رہتی ہے کیونکہ جو آبجیکس ہوتے ہیں گیلیکس ہوتے ہیں بہت فار آوی گیلیکس ہوتے ہیں تو وہ بہت فینٹ رہتے ہیں تو ہمیں اس لیے گیلیکس کے تکھے کو جاننے کے لیے جو بیکگراؤن نوائز ہیں ان کو نکالنا پڑتا ہے وہ جو ڈیٹا انالیس ٹیکنیکس جو سافٹویر کے مادھیم سے ہوتا ہے وہ زیادہ ہی لوگ اس میں ہی شامل رہتے ہیں تو آپ زیادہ آسٹرنومی میں جو بہت ہی اچھا ہے جیسے میرا جو کام ہے وہ ہم لوگ فیزیکل لاؤز لے کے ماتھومیٹکس کی سہارا لے کے موڈل کرتے ہیں الگ الگ اس میں جو آسٹرنومی کرو آسٹرنومی آبجیکس کو پھر اس کا ڈیٹا لے اس کی انیلائز کرنا ہارڈ کور آسٹرنومی میں جاب آپرچنیٹیز ابھی بہت زیادہ ہے اس کی ویجہ یہ ہے کہ آسٹروس سات سے اتنی ساری ڈیٹا آ رہی ہے جی ایمار ٹی سے اتنے ساری ڈیٹا آ رہی ہے پھر جو گریوٹیشنل ویگ آسٹرنومی ہوگا لائیگو انڈیا اس سے تین چار سال بار ڈیٹا آنے لگیں گے تو ڈیٹا انالیسز کرنے کے لیے ینگ سٹوڈنٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو ان میں جاب اپوچنیٹیز زیادہ ہیں اور وہ اگر اچھا کام کریں گے بھارت تو کیا وہ ناسا میں بھی کام لے سکتے ہیں ویدیش میں بھی observational data analysis کے لیے بہت young scientists کی ضرورت ہوتی ہے بہت بھارتی لوگ ویدیش میں جرمنی ہو یا US سے ہو بھارتی لوگ کافی لوگ observational astronomy میں کام اگلے دس سال تک بھی دس پندر سال تک بھی اچھا ہے